ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پلس پیوڈیس ساتھ یوگا ایک بار پھر سے ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ہرگز سواگت ہے دوستو آج آپ کو ایک ایسی لیٹس نیوز دیں گے جس نیوز کو آپ پانے کے لیے جہاں دوستو بہت وقت سے بے قرار تھے تو دوستو وہ نیوز کیا ہے جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر آپ کو پلس کی نئی نئی خبریں دی جاتی ہیں تو دوستو ایسی ایک نئی خبر پھر ہم آپ کو دینے والے ہیں خبر شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہمارا نرود ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جن دوستو نے ہمارے چینل کو سبسکرائب پہلے سے اور لیڈی کر رکھا ہے تو دوستو ان کا تینک فور یو دوستو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا تو چلیے دوستو آپ کی جاگرتی کے لیے ہم بتا دیں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں ایک ڈائی ہزار کا جھنجونا آپ نوے شکوں کو پکڑایا گیا تھا جن میں کسی بھی نوے شکوں کو پیسے نہیں مل پائے تھے کیونکہ اتنے کم آویدن وہاں پر گئے تھے چھہلاک آویدن گئے تھے اور چھہلاک میں ایک لاکھ تیس ہزار ہی وہاں پر ستیابن کیا گیا بانڈ کا اور ان بانڈوں کے آدھار پر نوے شکوں کو کہتے ہیں کہ پیسے دے دیئے ڈائی ہزار والوں کو لیکن دوستو ہمارے اسٹریٹ میں جن نوے شکوں نے بھی ڈائی ہزار کے فورم بڑھے تھے ان کے ایک روپیہ بھی کسی کے کھاتے میں نہیں آئے تو دوستو آگلا پروسیزر پانچ ہزار کا ہے تو دوستو جب پچھلی جہاں دوستو پچھلی کہانی ان کی ایسی گڑھ بڑھ رہی تو اگلی کہانی میں بھی پانچ ہزار والوں کا کتنا بانڈ سمیٹ وہاں پر ہوا اور کتنے نوے شکوں کو پیسے ملے گا ابھی تک کوئی سیوی بھاگ کی طرف سے ہمارے پاس سوچنا نہیں ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ڈائی ہزار یا پانچ ہزار کے وہاں پر کوئی کھاتے نہیں تھے وہاں پر کیول سالے سات ہزار سے اسٹارٹنگ کھاتا تھا وہ بھی جمع دھن تھا اور جمع دھن کے بعد جو بیاس سہی دکھتان تھا اس میں دس ہزار سے لے کر اور بارہ ہزار تک تھا جیہاں دوستو یہ دس ہزار کا جو وید بیاس تھا ساڑھے سات ہزار پر یہ سب سے چھوٹا جیہاں دوستو جو سب سے چھوٹی اکائی تھی جیہاں دوستو اس پلان کی اس پلان کے آدھار پر بھی اگر یہ نمیشکوں کو پیسہ دیتے تھے تو دوستو یہ وید بیاس دس ہزار سے اوپر جانا چاہیے تا ساڑھے سات ہزار والوں کا اگر باٹنا تھا جیہاں دوستو مول دن اور جمع دن کی ہم یہاں بات کریں تو جمع دن ساڑھے سات ہزار روپے ہی دینا تھا اگر یہ بیاس سعید دینا تھا تو دس ہزار سے زیادہ کا پروسیزر چلانا تھا رہی بات چھوٹے چھوٹے موٹے کھاتے ہو کی تو ان پلان کے آدھار پر جن نمیشکوں کے پلان ادھورے پڑے تھے ان کو انہی کے ساتھ باٹنا تھا دوستو بات کو سمجھنے کی کوسس کرنا کہ کوئی پلان اگر آپ نے سات ہزار کا لیا ہے کہ سات ہزار ہمیں جو وہاں پر جمع کرنے ہیں اور ہمیں جمع دن کے اوپر جو بیاس ملے گا وہ دس ہزار نو سو کچھ روپے کا ملے گا تو دوستو ہمیں بیاس نہیں چاہیے اگر ہمیں مولدانی سے بھی بھاگ دیتا تو ساڑھے سات ہزار روپے کا پروسیزر چلانا تھا کیونکہ یہ سب سے پہلی اکائی کا سب سے چھوٹا ایک کھاتا ہے ایک سو دس روپے منتلی کا کھاتا ہے چاہیے ایسے تمہائی شمائی کے سالہ نہ کوئی سے بھی کس جمع کرو تو دوستو اگر اس طریقے سے پروسیزر چلاتے تو اس میں سے جو نوے شک کو کے کھاتے چھوٹ گئے تھے اس چھوٹے کھاتے میں بھی یا ایپ ڈی ایک بات جمع کر دی تھی تو اس ایپ ڈی کا تو کوئی چھوٹا ہوا کھاتا نہیں تھا وہ تو پورے پورے پیسے اس نوے شک تک جاتے اگر یہ اکائی نمبر ایک اٹھا کر پلان نمبر ایک اٹھا کر اس کو پروسیزر کو باٹنے کی کوشش کرتے تو دوستو آپ سے ہمارا زیادہ آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ یہ سمجھئے کہ اس وقت سے باگر لوڑا کمیٹی آپ کے پیسے کو دینے پر ایک لمبی پرکریا میں پڑی ہوئی ہے تو دوستو اس پرکریا کو چھوٹا کرنے کے لیے اس پرکریا میں سبی نوے شکوں کو بکتان ملے ایسا کچھ کرنے کے لیے دوستو چھے نومبر دلی چلو کا مہا آندولان کیا جا رہا ہے دوستو اپنے سبھی ایجنٹ ایجنٹوں کے فیلڈ آفیسر فیلڈ آفیسروں کے اوگنائزر اور اوگنائزروں کے سپیسل اوگنائزر اور ان کے اوپر بیٹے سپیکٹر سپیکٹر کے اوپر بیٹے ہی ہے ہم یہ ہم کے اوپر بیٹے جتنے بھی اس وقت جہاں دوستو یونٹ کے عدیقاری ہیں جو یونٹ چنانے والے جہاں دوستو جن کو دس دس پیسہ یونٹ سے ملا اور لاکھ روپیہ ان کے پاس جہاں دوستو ان کے باؤچر میں جاتا تھا آج میں ان لاکھ کروڑوں روپیہ کے باؤچر کو کمانے والے اس یونٹ کی ٹیم کے سینئروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ٹیم کو جہاں دوستو اپنی ٹیم کے ساتھ غدداری نہ کریں اپنی ٹیم کے ساتھ پوری اور سبی نیوشکوں کو لے کر وہاں جنہ دار بنائے تاکہ آپ سبی نیوشکوں کا پیسہ ملنا سنوی چیتوں نہیں تو دوستو آپ کا پیسہ ملنا بہت مشکل ہے اور جہاں تک ہمارے پاس اس وقت کمانٹ آ رہے ہیں اس میں یہی پتہ چلنا ہے کہ سینئر اس وقت اپنی بیویو کے لہنگے میں بیٹھے ہوئے تو دوستو لہنگے سے باہر نکلئے اور چھے نومبر دلی چلو کے مہابیان کو سفل بنائے تو دوستو اس طریقے سے آپ کا پیسہ نہیں ملے گا کہ گھر پر بیٹھے ہیں کہ اس کا مل جائے گا تو ہمارا بھی مل جائے گا دوستو یہ نیوز آپ کو اس لئے دی جارے کہ چھے نومبر کا وہ آخری دن ہوگا جس دن دوستو آپ کا پیسہ ملنا سنی چیت ہوگا تو دوستو زیادہ سے زیادہ سنکیہ میں مہا پر اپنی جہاں دوستو بھیڑ کو دکھائیں تاکہ آپ کا بونڈ آدھار کار یہ سب آپ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہاں پر یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ کوئی پھینک بھیڑ ہے یہ پھینک بھیڑ نہیں دکھانی ہے آپ کو ریل بھیڑ دکھانی ہے آپ کو اصلی اوریجنل بانڈ نہ لے جا کے فوٹو سٹیٹ اور اپنا آدھار کارٹ کی فوٹو سٹیٹ لے جا کر وہاں پر جہاں دوستو اپنی پستتی درش کرائیں تاکہ آپ کے مسئلے میں کوئی بڑا فیصلہ آپ کے ہیت میں نریند مہودی جی کے گیراؤ پر ہو سکے تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اس چینل سے دی جا رہی ہے اگر خبر پسند آئے تو ہمارے چینل کو ابھی کبھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دن تو دوستو ملتا ہے اپنی ناکٹوڈی مجھن دنیا ماج دنیا مجھن دنیا مجھن دنیا مجھن دنیا مجھن دنیا ی موسیقی